اسلام علیکم دوستو موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کیوں نازل ہوا اور اس نے قوم سے ایسے گناہ کیے جن کی وجہ سے اس قوم کو بندر بنا دیا گیا اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا کیوں منع کیا گیا اس ویڈیو میں ہم دین اسلام کی روشنی میں ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے پیارے دوستو حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد الہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوا تھا جب ان لوگوں کو سکون سے زندگی بسر کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کے مخلوق پر ظلم کرنے لگے تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا چاہے شکار کرو ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لئے رکھ لیں یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں اور جب وہ لوگ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا اور سب سے بڑا دشمن ہے تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے بہکایا اور کہنے لگا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میں تمہیں شکار کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے پر عمل کرو گے تو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے تو بس پھر اس شخص نے شیطان کے کہنے پر اپنا جال سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں اور شیطان نے کہا کہ اس جال کو اتوار کے دن نکالنا اس طرح سے ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہیں شکار بھی حاصل ہو جائے گا بس شیطان کی چلائی ہوئی چال میں وہ شخص پھنس گیا اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اسے شیطان نے کرنے کو کہا تھا پیارے دوستو ہفتے کے دن مچھلیاں جال میں فسی رہتی اور وہ شخص اتوار کے دن جال کو سمندر سے نکالتا اور مچھلیوں کو جال میں فسا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا جب اس شخص سے اس کے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس نے لوگوں کو بھی یہ شیطان کی بتائی ہوئی چال بتانا شروع کر دی تو یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن جال سمندر میں پھینکتے اور اسے اتوار کے دن نکالتے اور کچھ نے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر طلاب بنا دئیے تاکہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں سے گزریں تو طلاب میں پھس جائیں اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی رہا کرتے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوگوں ہفتے کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع فرمایا ہے یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طلاب بناتے ہو ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلیاں پھستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا شمار ہوگا اللہ کی نافرمانی نہ کرو گمراہ لوگ نیک لوگوں کا مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے اب اس بستی میں تین الگ الگ گروہ بن گئے ایک ان میں وہ گروہ تھا جو ان گمراہ لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان سے نفرت کرتا تھا اور خاموشی افتیار کیے ہوئے تھا تیسرا وہ گروہ تھا جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں نیک لوگوں نے گمراہوں کی نافرمانی سے تنگ آ کر اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ سالے لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو قوم لود اور قوم سمود کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا وہ تمام نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی ان کا مزاق اڑاتے رہے اور کہتے تھے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار جو دیوار کے اس پار تھے اور دوسرے وہ نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے وہ ساری رات ہستے رہے اور مزاق اڑاتے رہے جبکہ اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے پار اللہ سے معافی مانگتے رہے جب صبح ہوئی تو وہ نیک سالے انسان اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جب انہوں نے دیوار کے پار دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے اور بندروں والی حرکتیں انجام دے رہے تھے وہ سالے لوگ دیوار سے بندروں کو دیکھنے لگے ان سالے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے کپڑوں کے ذریعے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیک چیک کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے وہ بارہ ہزار لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھاپی نہیں سکتے تھے جو وہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنا فرمابردار بنا ہمیں ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بانے